بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوبل تاریخ بات پوائنٹ آف یو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے کل آپ نے دیکھا کہ آزم سواتی کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان کے پوتوں کے سامنے مارا بھی گیا پھر ان کو ننگا کر کے بھی مارا گیا ان کے یہ حد کے بیان ہے ویسے ہی اور انہی لوگوں نے جن کو شہباز گل نے مارا تھا تو کام تو یہ غلط ہوا ہے وہ تو ہم مضمت کر رہے ہیں ہم پوری قوم مضمت کر رہی ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں آزم سواتی کے فارم ہاؤس کے سامنے والی جگہ چھے کنال کی جو کہ یہ گیرہ ڈال کے بیٹھ ہوئے تھے گیر قانونی اس پہ فینس لگائی ہوئی تھی اس کی وہ سامنے علاقے والے جو گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے گھائیں آگئی اس پر ان کے گھر والوں نے ان کا بیٹا جس کا نام عثمان سواتی ہے انہوں نے ساتھ چار اپنے لوگ لے گئے ان کے گھر میں جا کے ان کی بیوی بچوں کو بھی مارا ان کے بچوں کو بھی مارا مسلح افراد سات گنز وغیرہ لے کے گئے تھے ان کے گھر میں یہ فائرنگ کی گولیوں کے نشانات بھی تھے تو پہلے یہ آپ ویڈیو ان کا موقع سننے کے وہ کیا کہتے ہیں خان کے بندوں نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا خان کے بندوں نے میرے بھائی کے اوپر بھائی کے گھر کے اوپر عزت کے اوپر حملہ کیا اس مان سواتی اس کا حمایت کر رہا تھا وہ اس ٹولکے کا کمان کر رہا تھا اس نے بھیجا جا پکڑو مارو اگر آپ کے گھر پہ اوپر کوئی حملہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی مرد نہ ہو چوٹے چوٹے بچے ہو تو کیا آپ نے آپ کو بچاؤ گی یا نہیں تماشا کرو گی چھپ کر کے میرے پتے جو نے اور میرے بابی نے اپنی عزت کے خاطر آپ کو بچانے کے لیے جو لڑائی کیا ہے خان کے بندوں کو چھوٹ لگے جو کچھ بھی لگے آپ نے بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا اور لڑائی میرے بھائی کے گھر کے اندر ہوا ہوئے وہ کہتے ہیں میری گھر پہ حملہ کر رہا تھا کس وجہ سے حملہ کر رہا تھا لڑائی تو میرے بھائی کے گھر کے اندر سین بھی ہو رہی ہے خان کہتے ہیں میرے گھر کیوں پر حملہ ہو رہے یہ چھوٹ لگے میرے بھائی یہ دیکھو سواتھی کا انتحابی نشان ہے یہ ظلم کا انتحابی نشان ہے کوئی سنے سنو اگر کوئی نہیں سن رہے نہ تو وہ کبھی نہیں سنیں گے نیاز خان ایک غریب مجزور بندے وہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے نہیں بکما سکتے تو وہ کئی گولی کیا خریدیں گے وہ بھم اور گرنیٹے کیا خریدیں گے یہ واقعہ ان کے ہوا یہ خان کے باتیں ہیں یہ فائی آر نہیں کاٹتا تھا اور وہ تانے پھون کرتا اس کا فائی آر کاٹا بلکہ تانے سے ہم پہلا ہے ان سے گیا ہماری بھائی اس کا فائی آر نہیں کاٹتا کیا کہتے ہیں میں چینجنگ لاؤں گا میں پولس غیر سے ایسی بناوں گا کیا یہ غیر سے ایسی اس طرح بنوانے خدا کا واسطہ چیف جسٹر کوئی غریب کے لئے انصاف بھی دے دو آپ دائی بھائی جو ہے نا وہ بدماش اور گنڈے بیٹا ہوئے آپ کی غروب میں تو تم نے آپ نے نام کس طرح رکھے طریق انصاف کیا یہ انصاف ہیں آپ اس میں نوٹس لیلو اس کے بعد اس پہ جی آئی ٹی بھی بنی اور بھی ان کے ڈی جی اسلامباد کے بھی معاملات تھے حیر یہ قصور وار پائے گئے پھر ان کو اتار بھی دیا گیا ان پہ نا اہلی کی تلوار بھی لٹکتے رہی دکھانے کا یہ سب آپ کو مقصد یہ تھا کہ جو ہوا آزم سواتی کے ساتھ وہ غلط ہوا اس پہ ہم مضمت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن جو آپ نے کیا میرے حال سے یہ اسی کا آپ کو ریاکشن واپس مر رہا ہے اس کے علاوہ مشتل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ این ارو ٹو ایک مقدس سیاسی عمل ہے اس کے حلاف بات کرنے والوں کو توہینے این ارو کے جرم میں سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اعتضاد ایسن کو تو یہ ہاتھ نہیں لگا سکے جس نے سرعام نام لے کے بیان دیا تھا لیکن جس نے ٹویٹ کیا ہے باجوہ صاحب کے حلاف ان کو انہوں نے ننگا بھی کیا اور مارا بھی یہ انہوں نے ہی مارا جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا لیکن ان دشمن کے بچوں کو پہلے یہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ننگا کر کے مارتے کیسے ہیں اور یہ لوگ گرفتار کر کے ننگا اس لیے میرے حیال سے کرتے ہیں کہ یہ کپڑے اتار کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں ہماری طرح نہ مر تو نہیں اس ٹائم جو پاکستان میں ڈکٹرائن جو نظام چل رہا ہے اس کی تشریح میں اس طرح کر رہا ہوں کہ کمزوروں کے گھلے پڑ جاؤ اور طاقتوروں کے پاؤں پڑ جاؤ اور یہ جو ملک میں اس ٹائم دہشتگردی ہو رہی ہے سوات میں نہیں سوات میں بھی اب دہشتگردی ہو رہی ہے اور بلوچستان کے بڑے علاقوں میں دہشتگرد دوبارہ آکے اپنے ڈیرے جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں کحلو سے ڈیرہ بکٹی جاتے ہوئے ایک لمبا پہاڑی سلسلہ آتا ہے دو سو ساٹھ کلومیٹر کا جو کہ اب انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے تو تقریباً چار پانچ سو کلومیٹر زیادہ گھوم کے تو ڈیرہ بکٹی ہاں تک جایا جاتا ہے تو اگر یہ پھر سے دوبارہ دہشتگردی ہی واپس آنی تھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لائی گئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آ گئی ہے تو ان کے لیے یہ سوال صرف ایک ہے کہ بارڈروں پر امن و امان کی ذمہ داری اس ٹائم کس کی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے تو پھر ضربے عزب کیوں کیا گیا تھا اتنے پیسے عوام کے لگائے گے عربوں ڈالر لگائے گے پاکستانی عوام کے اور پھر سے یہ دہشتگردی واپس آ رہی ہے ہماری فوج کے نوجوان شہید کروائے گئے یا ہو گئے جو بھی معاملات ہے شہید تو زندہ رہتا ہے لیکن اس ماں نے اپنا بچے کھو دیے بیوی نے اپنے حامد کھو دیے بچوں نے اپنے باپ کھو دیے تو یہ ضربے عزب کس لیے تھا جو پھر اب دہشتگردی اس ملک میں واپس آ رہی ہے اب کسی جبر پر سر نہیں جکایا جائے گا نہ ہی یہ قوم یہ ملک میں جو جاری اس ٹائم نہ انصافیوں کا نظام ہے نہ تو اس کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی اس پر اب ہموشی احتیار کی جائے گی تم جتنے مرضی کارکن اٹھا لو رہنما اٹھا لو ان کو مارو ان کو ننگا کرو کوئی مشکل نہیں ہے ہم جیلیں بھی بریں گے ہم جیل برو تحریک بھی شروع کریں گے انشاءاللہ لانگ مارچ بھی لے کے نکلیں گے اور تم کو اس ملک سے بھی نکالیں گے اور ایک اور جو یہ ریپورٹ چھپی ہے دی نیوز پیپر سٹاف ریپورٹر میں پیپر پارٹی ڈس آونز اتزاز ریمارکس آن باجوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپر پارٹی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ان کا بولنے کا مقصد پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بلاول اور زرداری کا بیانیہ ہے تو انہوں نے اس کو ڈس آون کر دیا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اس بیان سے یا ڈس آون کا مطلب آپ یہ کہلیں کہ یہ ہم میں سے نہیں کہ یہ اشرافیہ کا نظام جو طاقتور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ اپنی گھرز کے لیے لالچ کے لیے اپنے مطلب کے لیے اپنے ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور جو سچ بولے اس کو ڈس آون کر دیتے ہیں اب یہ سچ تھا جھوٹ سچ جو بھی تھا عوام تو اس کو سچ مان بیٹھی ہے اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ جو قومی اسمبلی میں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ تسلیم کرنے میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے تو سارے پاکستان کو مبارک ہو کہ اسلامباد ائرپورٹ اب بینزیر ائرپورٹ کے نام سے جانا جائے گا تمہارے باپ کا ائرپورٹ ہے نا سب چیزوں کو اپنا نام دے دو اس کے علاوہ عطا تارڈ نے جو پارلیمنٹ میں آئین کو انگلی دکھائی تھی میڈل فنگر یہ جو بھی تھی تو اب یہ ہمارے وزیر حضانہ اسحاق ڈار امریکہ میں عوام کو میڈل فنگر دکھا رہے ہیں انہوں نے عطا تارڈ نے آئین کو بھی میڈل فنگر دکھائی تھی انہوں نے عوام کو دکھا دی اور یہ جو کتہ آگے بھونک رہا ہے یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی اس پاکستان کی ماں بین کریں گے تو پھر لوگ بھی آپ کی ماں بین کریں گے اور آپ کو چور چور ہی کہیں گے ہیر اس کے علاوہ پی ڈی ایم ڈار گئی جی وہ ڈار ایسے گئی ہے کہ سپریم کورٹ عمران حان کی جانب سے احتجاج اور لانگ مارچ کا معاملہ وفاقی حکومت نے عمران حان کے حلاف توہین عدالت کی دراز دائر کر لی ہے اوہیویا جب کنٹرول نہیں ہو سکے توہین عدالت کر دی ہے یہ توہین ہو گئی ہے آپ کیوں سارے جلسوں میں جا جا کے لانگ مارچ کے علانات کر رہی ہیں تو لانگ مارچ پہلی بات تو لانگ مارچ ایک جمہوری عمل ہے عوام کا حق ہے وہ تو ہم کریں گے اور یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ نون لگ اور پپر پارٹی کمپنیوں کے سیاسی ونگ ہیں یہ صرف فرنٹ مین ہے پیچھے بیٹھ کے گیمیں اور کوئی چلاتا ہے ان کو لائا جاتا ہے یہ بینزیر بھٹو یا بھٹو کو کون لائا بھٹو کو بیک کس کی تھی کس جنرل کی تھی یہ نواز چیف کو کون لائا گیٹ نمبر چار سے یہ کس کے پاس جاتا تھا یہ ساری عوام کو بتا ہے تریح بڑی بڑی ہے ان کے یہ کارناموں سے تو یہ صرف ایک فرنٹ مین ہے انہیں کھل کھیل کے کھل کے کھیلے نہیں دیا جاتا پاکستان میں بیک اینڈ پہ سارے وہی بیٹھے ہیں ان کے آگے ہاندان چاہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارے سسٹم اب بات کریں گے نام لیں گے تو توہین لگ جائے گی یا یہ جو نواز شریف جن کے سکے ہیں جو جو این ارو ٹو اب دے رہے ہیں ان کو یہ سارے ان کے فرنٹ مین ہیں اور کمپنی میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے کمپنی سے ان دونوں ہاندانوں کی وہ اس چیز پہ کے وزارتوں کی تقسیم پر تو ایسی ایسا مسئلے والی بات ہے نہیں ہے کیونکہ کسی بھی فیملی میں آپس میں چھوٹی موٹی نوک جوک اور لڑائیاں تو ہو ہی جاتی ہیں آخر فیملی ہے بعد میں انہوں نے کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی ہے جو اب ہو رہا ہے ساری عوام دیکھ رہی ہے ہر آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم